اسلام علیکم جی میں محمد اور یہ ہے حسن بکار حسن بکار یوٹیوب چینل والے اور ان کو بڑ سا بڑ سا مشہور کر دیا تھا میں نے تو ان کا چینل جو ہے وہ حسن بکار کے نام سے جا کے سبسکرائب کریں اور آج دیکھیں ہمارا سگیاں کا پہلا 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 دیکھیں کیا یہاں پہ ریٹس وغیرہ چل رہے ہیں ریٹس آئی ہیں ہی اور ریٹس پڑھلا کی ہے چلیں ایسے پڑھلا ولیٹس سٹارٹ ٹھائی کوئی دھما پہلا چلف البم quería ہے اس وقت میرا خیالہ منڈی میں سب سے بڑا جانت پر یہ ہے ہے کہ خیال یہ اس سے بڑا تو نہیں ہے کہ دکھائیں کہ کوہان کا فرق ہے ہاں یہاں سے بطا لگا ہے یا رسال اس کو کھولتے بھی ہو کہ اس بندی رہتا ہے بس ہے باہر لے پیسے مانگے ہیں ابھی نہیں ابھی آپ ذرا باہر لے کے جاؤ ماشاء اللہ باڑا صاحب جان دو نا پنگا ہے لو پہاڑا ہے جی پہاڑا ہے جی پہاڑا ہے ہے آپ کے بھائی کتنے داعت کتنے آئیے کتنے دانت ہے اس کی تک دو رہا اور مانگ کیا رہے اس کا ہے سکرس میں کھڑا کرتے ہیں صرف ایک ہماری ہماری ہوسکی جس آجی ڈیمانڈ کی گھر ہے ہوتا دو چودہ لاغر اپنا نمبر بتا دو اسلام بٹی صاحب کا جی یہ بتا ہے اور اس وقت شاہ پور کانجرا اور سگیاں منڈی یا ابھی تک آج تک میں نے جو سب سے ہیوی بول دیکھا ہے اپنی لائف میں وہ یہی بڑا ہے اس سے زیادہ بھاری جانور میں نے آج تک نہیں دیکھا اتنا بڑا کوہان ہے جی کتنے ہاتھ رکھوں تو پورا ہوگا بہت بڑا کوہان ہے اور فیس بھی اس کا کوئی چھوٹا موٹا فیس نہیں ہے بہت ہیوی فیس ہے بہت ہیوی جانور بڑا سب چودہ لاکھ مانگ رہا کتنے کا دے دے گا سب سے بڑا جانور ہے جی ابھی تک کا یہ میری لائف میں جو میں نے دیکھا ہے اس کا کوہان میں نے اتنا بڑا کوئی کوہان نہیں دیکھا اپنے ہوگا یہ جی مالک ہے اس کے ساتھ جی کوئی ریٹ لگا آج تک اس کا ابھی کب سے آئے ہو اور کوئی ریٹ وغیرہ لگا کوئی اچھا وہ تو ہر کسی کا اپنا اپنا ذہن ہے کہ کتنا سمجھ آتا اس کو وہ بھی ابھی تیک کرتے ہیں یہ بھائی کا سارے جانور دکھاتے ہیں ماشاءاللہ جی اگر میں یہاں سے تھوڑا سا آپ لوگوں کو ایسے کر کے دکھاؤں تو آپ لوگوں کو شاید آئیڈیا ہو کہ یہ کتنا بھاری ہے ابھی فیصلہ باد منڈی کی وزٹ میں نے کی تھی اس کی بھی ویڈیو آپ لوگ دیکھیں اور یہ ان کا ایک اور اس سے بھاری تو خیر کوئی بھی نہیں ہے ابھی یہاں پہ لیکن یہ بھی بڑا پیارا جانور ہے ان کے پاس بہت خوبصورت ہے چلو لائیو سٹریمنگ کر دیتے ہیں بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے لیکن اس جانور سے بڑا جانور نہیں دیکھا یہ چیک کریں ہائیڈ چیک کریں اس کی ادھر تھے آتا ہوں میں پھر آپ لوگوں گھتنا آتا ہوں اس کی بھی بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے erkt کارنامت نہیں بھائی اس کا بارہ آگا اس کو درہا اندر ہی کھلواتے ہیں ٹھوڑ بھائی تو اندر ہی ترہا ٹھوڑ دیں بھائی آپ پھار سا جی آپ کا پہلا یعنی کہ پہلی افضل آئے ہیں یا پہلے بھی آتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں اچھا اچھا ماشاءاللہ ادھر نے اکرانا تھا کہ اس کی ہائیڈ کا پتہ لگ ایسے ایسے ترچہ کھڑا کرو گے نا تو پتہ لگے گا تو سا جی کیا ریٹ بگر لگ رہے ہیں آج کل آج کل زیادہ تیز ہوئے بھی منڈی یا لوگ چسکے والے ہیں ریٹ نہیں لگا رہے ہیں جس کے والے ریٹ نہیں لگا رہے ہیں جس نے لینا ہو جی ان کے پاس آئیں رابطہ کر کے سگیاں منڈی میں یہ ان کا ٹینٹ شروع میں ہی ہے تو رابطہ کریں آئیں اور لیکن چسکے نا لیں لینا ہو تو ہائیں اور پھر ریٹ کھانے والے زیادہ آتے ہیں لینے والا کام ہاتے ہیں بھئی یہ تو بیپار تو پھر ایسی ہوتا ہے سا جی لیکن یہ ہے کہ یہاں پھر لوگ ریٹ سنتے ہیں اور کہتے ہیں وہ بڑا اوپر چلا گیا کام کام تو اوپر جا رہا ہے گھر وہ تو ہم بھی کہتے ہیں یہ نہیں کہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ادھر ہی آگ اس پہ آگ لوگ اسلام بھائی صاحب ایسے یہ ہے کہ اس جگہ پہ آگ کہتے ہیں وہ بڑا مہنگ ہو گیا کام کس کتر ہائیٹ ہے اس کچڑے کی حد نہیں ہے اس بھائی کی ہائیٹ بھی ماشاء اللہ کافی ہے میرے سے تو کافی ہونچا ہے بھائی اور اس کی ہائیٹ سے بھی ہونچا ہے یہ بچڑا ہے کیا ہائیٹ ہے چھے فٹ پانچ جنہیں تو خیر نہیں ہے اس بچڑے کی چھے فٹ پانچ جو گی چھے فٹ سے زیادہ ہوگی ایک سائل چاہتا ہو چھے فٹ تو ہے آپ ماشاء اللہ بہت ہے بہت ہی جانبر ہے چالیں باندھ دیں بھائی کا نمبر نیچے چل رہا ہے اسلام صاحب کا اور اسلام صاحب سے آپ لینے کیلئے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں جنہوں نے بھاری جانبر لینا ہو سمجھ آتا ہو جانبر کے بھاری کیا ہوتا ہے تو آئیں کیونکہ اس بچڑے کی ہائیٹ ہی بہت زیادہ ہے اور اوپر سے ویٹ زیادہ ہے یہ ایک اور ان کے صاحب والی بھی ہے یہ بھی کھولتے ہیں صاحب والی ماشاء اللہ یہ بھی ہائیٹ اس کی بہت زیادہ اور ویڈ بھی بہت زیادہ ماشاء اللہ مہین لے کر جانا اور بیسی کھڑا کرنا سوری ماشاء اللہ کس قدر بھاری جانبر ہے بیسی ترچہ کر دی یہ کیا ہے دانت کتنے ہیں چار دانت ہے اور اس کا کیا مانگتے ہیں اس کا دس لاکھ دس لاکھ دس لاکھ مانگ رہے ہیں جی صاحب والی ہے یہ ماشاء اللہ جی بہت خصورت ہے بچڑے تھوڑے سے ڈر رہے ہیں بھی یہ نہیں ڈر رہے ہیں بس یہ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں پھر دنک آتے ہیں یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ یہ بچڑا سامنا کدھا ہے پیچھے سے دکھائیں جی آپ لوگوں کو یہ بچڑا تو آپ لوگوں کو کو آئیڈیا ہوگی اس کی چڑھائی کیا ہے ماشاء اللہ سے بہت ہے بھی ہے کون سے چینل پہ پاکستان کا سب سے بڑا چینل ہے الحمدللہ میرا بگرہ مڈی پاکستان کے نام سے یوٹیوب کے اوپر اور اور آل آور دی ورلڈ لوگ دیکھتے ہیں اور پاکستان میں تو اس وقت بہت زیادہ پاپلر ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے باندیں اس کو باندیں ماشاء اللہ جی بہت ہے میں کہہ رہا ہوں کہ سگیاں میں مال ہے بھی آتا تو ہے لیکن اس دفعہ تو بہت بہت زیادہ ہے بھی ہے یہ ہے جی اسلام بھائی اسلام بھائی کا نمبر بھی نیچے چل رہا ہے آپ لوگوں کے لئے یہ تین بچڑے میں نے آپ لوگوں کے ان کے دکھائے ہیں اور نکرے کا کیا مانگ رہے ہیں چھوٹے والا چھوٹے والا اس کا ساڑھے چار ساڑھے چار اور یہ کیا ہے یہ بھی دونڈا یہ بھی دونڈا کجلہ اس کا کیا مانگ رہے ہیں اس کا چار لڑھا چار لڑھا صحیح کوئی نورمل پائسز بھالے بھی اپنے دکھائیں تو نورمل رینج کے ہیں جو نمبر ٹیک ہے اور اس کا اس کا مانگ رہا ہے ایک اسی اور یہ ڈبا اس کا مانگ رہا ہے ڈیڑھ لڑھ 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 اور یہ کچھ اپنے دکھائیں کوئی بھی بچڑے زیکر اب یہ کچھ اپنے آئی اور کچھ بھی میں پڑھ والا چاہ shows کے پچھ لاس اے رکھ اپنے دی رکھیں کچھ اپنے دھیکھ ہے اپنے در سے اپنے دہی رکھیں تو صحیح ہیں لیکن یہ ہے کہ نورمل رینج کو بچڑے ان کے پاس ہیں یہ سارے بچڑے ان کے ہی ہیں اور یہ ہے کہ مانگتے اور فائنل پرائس تو زیادہ ہی بتا رہے ہیں لیکن آپ لوگ بارگین کریں گے تو کچھ ہوگا اور بارگین ان تک کرتے رہے جی بارگین کرنے سے سب کچھ کرنا پڑے گا بارگین کرنے کے لیے اور بارگین کریں گے تو جا کے آپ کا سودہ بنے گا لیکن کوشش کریں کہ اچھی پرائس میں لینے کے لیے تھوڑا زیادہ ٹائم لگائیں کم ریٹ بھی لگائیں لیکن یہ ہے کہ کوشش کریں کم ریٹ سے شروع کریں ایک ہی پرائس والا کام نہ کریں جو میں کر دیتا ہوں اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ پرابلم آ جاتی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو ان کی سگیاں کی پہلی ویڈیو اور آگے بھی دیکھیں لائک کمنٹ شیئر اور سبسٹرائب کا ہو ریٹ رہے گا آپ لوگوں کے